اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا ہے یہ گروہ آپ نے گرفتار کیا بڑے زبادست طریقے سے آپ نے انویسٹیکیشن تو اس کی کر رہے ہیں دیکھیں یہ بتائی گا یہ معاملہ ہوا کیا ہے کیسے کاروائیاں کرتے تھے اور پھر آپ کیسے پہنچیں ان تک جیسی ہمیں ریپورٹ ہوا اور ہمیں موقعوں سے پتا چلا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے تو ہم نے سپیشل ٹیمز تشکیل کی دین کو ٹریس کرنے کے لیے تو اللہ کی مربانی سے ہم نے ان کو ٹریس کر لیا کہ ابھی ہم تین بندے جو ہیں ہم نے گرفتار کر لی ہیں اور جو بکایا ہے ان کے اب انکشاف ہو چکے انشاءاللہ وہ بھی جل جو ہے ان کو گرفتار کر لیں گے ملکل سے عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان سے انویسٹیکیشن ہوئی ہے کب سے یہ کام کر رہے تھے اور کتنے لوگوں کو اب تک یہ بے وکوف بنا سکے کیونکہ اس میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نوکریوں کا جھانسہ دے کر کیونکہ اس میں جا کر ان سے انگوٹے کے نشانات لگواتے تھے اور پھر اس کے نشان کو یوز کر کے کبھی کسی سپورٹ پروگرام کبھی کسی سپورٹ پروگرام وہاں سے پیسے کروشن کرتے تھے جی اس میں جو ہے جب ہم نے ان پر ریڈ کیا تو ہمیں 352 تھام امپریشنز رگاور ہوئے ڈیفرنٹ لوگوں کے اچھا کو پتا بھی نہیں تھا کیونکہ تھام امپریشنز انہوں نے ریڈ کی ہوئے اور اس کے علاوہ سو سے زائد ہمیں آئی ڈی کارڈ موصول ہوئے اور بے شمار ہمیں ادھر سے ای ٹیم کارڈ موصول ہوئے جن کے ذریعے یہ لوگوں کی کیسے جو ہے صحیح لیکن عبداللہ صاحب یہ بٹھائی گا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو ساڑھے تین سو سے زیادہ فنگر پرنٹ آپ کو ملے ہیں جو کیروں نے نشان چوری کر کے بنائے ہیں یہ کیسے کرتے تھے کیا تھی اس کے پیچھے ٹکنالوجی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی سپورٹ سسٹم بھی ایسا تھا جو کہ ان کی مدد کرتا تھا جو اس طرح سے گھنونا یہ اقدام کرتے تھے جی اس میں جی جو موڈس اور پرنٹ آئی ان کا یہ تھا کہ یہ دور دراز علاقوں میں جاتے تھے وہاں پہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے جن میں اتنی اویرنس نہیں ہوتی ان سے یہ ڈیفرنٹ بہانوں سے سفید کاغز پہ سادے کاغز پہ ان کے فنگر پرنٹس لے لیتے تھے اور بہانا یہ کرتے تھے کہ ہم آپ کو احساس پروگرام یا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے انداز دلوائیں گے تو آپ یہاں پہ موٹھا لگا دیں تو جب وہ لگا دیتے تھے تو یہ پھر اس کا اس کو ری کریٹ کرتے تھے سیلیکون پہ یا پلاسٹک کے اوپر وہ جب ری کریٹ کر لیتے تھے اس اس تھم کو اس تھم کو سیم کے مجھے چاہتے تھے اور شکریہ اس پریانی سیروی خود گئے انہوں کو بے ریجسٹر دیتے تھے دیفرنٹ پروگرامس پہ جس طایاں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرامس پہ وہ پھر بدراؤ کرتے رہتے تھے جبکے جو اصل بانداء جس کا تھم اپریشن ہوتا تھا اس کو پتا نہیں ہوتا اس بھی سب یہ بتا دیجئے کہ یہ تم اپریشن ہے وہ سیلیکون پہ ہے آپ نے پلاسٹک پہ ہو تو آسان تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے فنگر پر آپ نے لگایا اور آپ نے اس کو use کر کے اکاونٹ بھی کھلوا لیا آپ نے سم کارڈ بھی لے لی لیکن ہنڈرڈ سے زائد ایٹی ایم کارڈ ساڑھے تین سو سے زائد سم کارڈ کبھی بھی نہیں پکڑے گئی ہے کسی کمپنی کو بھی شک نہیں ہوا یا وہ کمپنیز کے متعلقہ لوگ بھی انوالو رہے ہوں گے تاکہ وہ اکاونٹ بھی کھلوا سکے یا وہ سم کارڈ نکلوا سکے اس کو انویسکو 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 ان اس سلسلے میں ہمارا نادرہ کے ساتھ بھی رابطہ ہے ایف آئی کے ساتھ بھی رابطہ ہے تو انشاءاللہ اور جو باقی جو کمپنیز ہیں پاکسان ٹیلی جومنیشن اتھارٹی کو بھی ہم لیٹو گرہ لکھے ہیں کہ وہ کی اپنی اینڈ پیس کو انویائر کرنے موسیقی